سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کی ایک داد دیں کہ اپنی مرضی سے کہیں اور اپنی مرضی کی ڈیٹ پر ہے جو بات ابھی اتر کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ سال ان کے اپنے بھائی کے حکومت بھی تو رہی ہے نا اس وقت بھی سب کچھ نہیں کہ یہ کنٹرول میں تھا چیزیں تھی لیکن اس وقت انہوں نے آنا یہاں پسند نہیں کیا کہ میں نے اب نہیں جانا تاکہ میرے بھائی کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے نا وہ نا مشکلات پیدا نہ ہوں اور جب تک چیزیں میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتے پہلے آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے سبتمبر میں آنا تھا پھر سبتمبر میں بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے شاید ذہن میں یہ آ گیا تھا ایک دو دفعہ میں پروگرام میں بات کی میں نے کہیں پہ یہ کوئی کومنٹ کیا یا کالم لکھا میں نے کہا ایکسیلنسی ذرا ذہن میں رکھیا تھا آپ سبتمبر میں آ رہے ہیں دو ہزار سات میں آپ آیت اس میں دس سبتمبر کو آئے تھے سلوک کوئی اچھا نہیں ہوا تو تو سم ٹائم ذرا ذہن میں رہا ہے سبتمبر جو ہے نا اس کو ستمگار بھی کہتے ہیں لہذا ڈیٹ بدلیں میں نے تو لائٹ منوٹ میں بعد کی بھی کہتے ہیں وٹنس ٹو میری پروسیڈنگ جو کچھ ہوا تھا اور ضروری نہیں ہے کہ میری کوئی انہوں نے کچھ بات دیکھی ہو یا سنی ہو بہرہ انہوں نے ڈیٹ چینج کی اب وہ اپنی ساری چیزیں مینج کر کے جو ہو سکتے تھیں وہ کر کے اے ہیں اپنے اور جن لوگ انہیں ان کو لانا تھا یہاں پہ یہ ان کا زیادہ اس میں رول ہے وہ جو بات محمد اکثر کہتے رہتے ہیں جو خان صاحب نے سپیس دی ہے اب وہ لیں گے تو نہیں بلیم اس بات کا صاحب ذرا کوئی اپنے اوپر بلیم نہیں لیتا ہوتا کہ جو سپیس صاحب نے جو کام نواز شریف صاحب نے کیا تھا جسے خان صاحب کے انٹری ہوئی تھی انٹو پاور پوریڈوز وہ اگزیکٹلی انہوں نے خان صاحب نے آ کے انہوں نے کیا اس کو اس کو سسٹم کو اتنا چیک کرنے کی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جتنی انہوں نے کوشش کی اور جس کا فائدہ جو ہے ان کو خان صاحب کو مل اور پلس جو ان کے لئے چانسز بنے میرا خیال ہے ان کے لئے جو اس وقت خان صاحب آپ تو کہتے ہیں میں رگریٹ کرتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا ابھی بھی آپ کسی وقت کہیں کہ میں نے اور آب المتین صاحب نے اس وقت جب ان کو ایکسنشن ملی تھی جنرل باجوہ صاحب کو دوہزر انیس میں میں ایک سبتمبر تھا جب اگست وغیرہ میں انہوں نے ایک سائن کر کے خان صاحب نے بھیجا تھا اس وقت یہ پوز کی ہوئے جب پورے کا پورا میڈے سپورٹ کر رہا تھا میں نے اور آمیر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو ایکسنشن دینی بھی نہیں چاہیے تھی اور جنرل باجوہ صاحب کو لینی بھی نہیں چاہیے تھی ہمارے جنسے کامنر کو کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نہیں ہے کہ آپ ان کو دوسری دفعہ ایکسنشن دیں آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا ووٹ لینا ہے جنرل باجوہ صاحب نے جنرل فیز کے ذریعے آپ کو انتازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا زرداری صاحب بھی تھے اس جیل میں تو نہیں زمانتوں پہ تھے ان کا بھی کیس چالا تھا چالیس بلین نی لانڈرنگ والا انویسٹیگیشن ایف ای ای وغیرہ کاری تھی نواز شریف صاحب سے جیل میں کوئی ملنے چاہے گا تو وہ کہہ کہ جناب کے آرمی چیف صاحب کو ایکسنشن کے لیے ووٹ چاہیے تو جیل میں بیٹھا بندہ کیا کہے گا مجھے باہر نکالو مجھے اس میں پوری ڈیل میں میرے لیے کیا ہے تو خان صاحب کو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے آپ نے خود یہ پی ٹی ایم بن مئے اگر مجھ سے پوچھیں آپ جنرل باجو صاحب کو ایکسنشن والے چانس میں باجو صاحب کو کہتے ہیں کہ ایکسلنسی میں تیار ہوں لیکن آپ کو جانا پڑے گا ووٹ لینا پڑے گا نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے بیکاز کے میرے نظیر ان کے کریڈنشل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا اگر لیں تو آپ انہیں آگے کچھ دینا پڑے گا اس وقت خان صاحب نے مرضی سے آنکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں خان صاحب نے موجہ در کر لیں انہوں نے جنرل صاحب کو کہا جائیں آپ نواز شریف صاحب سے وزرداری سے بوٹ لے لیں لیکن کلاٹ پوزہ بیس میں جب آپ